ہلو گائیز آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں دو ہزار چوبیس کا روڈ میں اپنے کو کس حساب سے انویسٹمنٹ یا انڈیوز کرنی ہے کیسا پچھلا سال رہا اور کیسا اگلے سال ریال سٹیٹ کے لیے جانے والا ہے اس کی پوری آپ لوگوں کو ایک دم سے بریفنگ دوں گا ساتھ ساتھ میں ساری چیزیں سمجھاؤں گا آرام سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو دو ہزار چوبیس میں کیا کرنا ہے اس کی کلیریٹی آرام سے مل جائے گی کہیں اور بھاگ نہیں گی آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے والی میرے حساب سے تو آج ہم لوگ دو ہزار چوبیس کے لیے ڈسکسن کریں گے کیا کس حساب سے ہم لوگوں کو چیزیں کرنی ہے اس سے پہلے ہم لوگ دو ہزار تئیس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو دو ہزار تئیس کے جو یہ کوارٹر تھا اور اس سے پہلا کوارٹر تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں نائٹ فرینک کی ریپورٹس سب لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ کس حساب سے سیل کوارٹر ٹو کوارٹر گروت ہوتی رہی ہے ساتھ میں بہت سی چیزیں پوزیٹیو نکل کے آئی ہیں اس سال میں آپ کو پتہ ہے نیتی آیوک کے جو پورو چیئرمن تھی اپنے امیتہ ابکانت کی ریپورٹ سممیٹ ہوئی ساتھ میں اس سے بھی کافی پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑھنے والا ہے انسی آر کے مارکیٹ میں جو انویڈا ریزن ہے اس میں بھی چالیس زار سے زیادہ فلیٹس کو اب مدد ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ میں وہیں پہ سیکٹر بہتر میں ایمتری ام اپنا ایک کمرشل پرجیکٹ لانے والا ہے جو کی قریبن سات سو کروڑ روپے کا انویڈا رائے گا جو کی نویڈا کے لیے بہت بڑی چیز ہے جس میں جو لینڈ کی کوسٹ ہے وہ دائی سو کروڑ روپے رہے گی اور جو باقی کوسٹ رہے گی وہ ڈبلپمنٹ کی کوسٹ بیلڈر لے کے آئے گا تو یہ بھی ایک نویڈا کے لیے سیکٹر بہتر کے لیے ایک اچھی نیوز ہے اب ہم لوگ پورا ڈسکشن جو 2023 کرائے گا گھڑ گاؤں اور ریل سٹیٹ کو لے کے کرتے ہیں پھر اس کے بعد 2024 کا ایک بار آپ لوگوں کو سارا شیئر کروں روڈ میپ کیا کیسے رہنے والا ہے اس سے پہلے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی چینل سبسکرائب کر لو آج نہیں تو کل آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی مطلب کی بات ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کی بات کرتے ہیں ہم 2023 کی 2023 میں جو بھی پرجیکٹ آیا وہ بکا جو پرجیکٹ آ رہے ہیں ان کے بھی بکنے کی 2024 میں پوری پوری امید ہیں پر ہم لوگوں کو سترکتہ کیا رکھنی ہے سترکتہ ہم لوگوں کو یہ برتنی ہے کہ ہمیں آگے کے بہت زیادہ سپنے سجوئے جا رہے ہیں جو ٹائم ٹیکنگ سپنے ہیں بٹ وہ سپنے دیکھ کے ہی صرف کسی بھی پرٹیکلر ایک پرجیکٹ میں یا دو پرجیکٹ میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے بہت ڈرٹی گیمز گڑگاوں ریال سٹیٹ میں چل رہی ہیں ڈرٹی مطلب کی گندی گیم جو ہے وہ چل رہی ہیں ابھی لیٹیسٹ پرجیکٹ لونچ ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی لوگوں کا فلیٹ بھی نہیں نکلا اور پہلے ہی پریمیم کی آسکنگ آنے شروع ہو گئی ہیں پرجیکٹ اس پرجیکٹ سے پہلے جو سیکٹر سیونٹی سیون میں ہے نامچین بیلڈر کا ہے اللہٹمنٹ سے پہلے اللہٹمنٹ ابھی پوری پیمنٹ بھی نہیں گئی ہے اور لوگوں کے کوششن آنے شروع ہو گئے ہیں جی ہمارا ہزار روپے پریمیم میں بھیج دو جی ہمارا پندرہ سو روپے پریمیم میں بھیج دو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں انہی لوگوں کی وجہ سے بزار بیٹھے گا اگر بیٹھے گا تو تو دو ہزار چوبیس میں جو مین ہمارے ہڈیان میں بولتے ہیں شاید آپ کو سمجھنا آئے ناس کی جڑ جو ہے یہی لوگ ہونے والے ہیں اگر آپ اس کوالیٹی میں اگر آپ اس جو لوگی میں اگر آپ لوگ شامل ہو تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آج آپ کسی بھی پیپر میں لکھ کے لے لو یا میرے کو میسیج کر دینا میں لکھ کے دے دوں گا آپ لوگوں کو آپ کہیں نہ کہیں ضرور فسو گے اور ایسے فسو گے وہاں سے نکلنے نہیں والے آپ پھر دس سال آگے پانچ سال آگے جب بھی بزار تھوڑا بہت بھی رکھتا ہوا دکھائی دے گا پلیز ہر ایک سے ریکویسٹ ہے دو ہزار چوبیس میں جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہے ہیں چاہے کوئی کسی نامچین بیلڈر کی کرے چاہے کوئی کسی نامچین بیلڈر کی نہ کرے چاہے کوئی ہلکے بیلڈر کی کر رہا ہے کوئی بھی کہیں بھی کر رہا ہے اپنا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو اسے ہساپ سے لے کے چلے جہاں آپ انویسٹمنٹ پورا کر سکیں جہاں آپ پیمنٹ پوری کر سکیں آپ کو ریٹن لینے سے کوئی نہیں روک سکتے دنیا کی داگت اگر آپ نے پرجیکٹ اچھا چوز کیا ہے اگر آپ نے اس کے کنسٹرکشن پہ آپ نے اس بیلڈر پہ آپ نے اس کی لوکیشن پہ بیٹھ لی ہے تو آپ کو ہنڈرڈائنٹ تین پرسنٹ اپریشیٹ ملے گا اس سے کوئی نہیں روک سکتا اگر ہم لوگ بات کریں سپیشلی گھڑگاہ اور ریل سٹیٹ کی یہاں پہ جو دوہزار چوبیس میں بڑھنے کے جو چانسز ہیں اور کس کارن مارکٹ اپسائیڈ مارنے والی ہے اور بھی مارنے والی ہیں اس کے کافی ریزن سے سب سے پہلا ریزن رہے گا گلوبل سٹی کا جو کہ دوہر کا ایکسپریس بسے تچ میں ہے اب آپ کو وہاں پہ کافی سارے پرجیکٹ ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے وہاں پہ آدانی کی لینڈ ہے وہاں پہ میکس کی لینڈ ہے وہاں پہ آپ کی کرسومی کی لینڈ ہے کرسومی کے پاس لینڈ بینک ہے تو سبھی پرجیکٹ آپ کو دکھائی دیں گے تو آپ جو یہ گلوبل سٹی والا ہے یہ ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ دکھیں گی کہ گلوبل سٹی میں یہ ہو رہا ہے گلوبل سٹی کا تینٹر ہو رہا ہے گلوبل سٹی کا وہ ہو رہا ہے but keep in your mind کہ دس سال آٹھ سال کا ویژن ہے گلوبل سٹی کا چیک ہے ایک دم سے نہیں بسنے والا ہے گلوبل سٹی اور آپ کو holding کسی پروپٹی کی کتنی چاہیے please make it clear in your mind کہ میرا کو اسی حساب سے انویسٹمنٹ کرنی ہے بھائی دگے دھوکے میں مجھ جاؤ سیدھا سیدھا سا انویسٹمنٹ کرو لوکیشن بری نہیں ہے لوکیشن اچھی ہے بہت جب آپ اپر سرکیٹ کا ریٹ لیتے ہو کسی چلتی ہوئی مارکیٹ میں تو آپ کے لیے وہ کوسٹ ریوکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پہ کسی کا سینیریو پریجیکٹ کا ڈیلیور چلنے کا آٹھ سے دس سال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے مینوائل ابھی دو ہزار چوبیس میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں تو دو ہزار چوبیس کے الیکشن سے بھی کچھ مارکیٹ سینٹیمنٹس میں فرق آپ کو دکھے گا کیونکہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کی ابھی پولٹیکلی بھی جو سوٹ آؤٹ ہونی ہے گورنمنٹ کے طرف سے صرف گلوبل سٹی کی نہیں اب سٹلٹ پلس فور جو فلورز ہیں ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اگر اس پہ کچھ چینج آتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اپ سائٹ دیکھنے کو ملے گا تو ہائی رائز کی تھوڑی سی سی سیل آپ لوگوں کو کم دکھے گی آج جو بلڈر فلور بناتے تھے آدمی وہ بھی سب ہائی رائز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی سب بلڈرز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو فلور کی پونجی تھی جو فلور بنانے تھے ٹھیک ہے ابھی وہ کلیرنس نہیں ہے وہ وہاں پہ لگا کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایک دو سال ہی ہی سے ہم لوگ اپنا ٹریڈنگ کر کے پیسہ نکال لیتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں جو گورنمنٹ انفلینس سے چلتی ہیں تو دو ہزار چوبیس میں وہ بھی کلیر ہوگا دو چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کی بلکل ضرورت ہے ایک دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چوبیس سے پچیس تک بہت نیا کنسپٹ ہے فریکشنل آنرشپ کا جو کہ مجھے تھوڑا سا کم پلے پڑتا ہے شاید مجھے سمجھانے والا انسان نہیں ملا کیونکہ ون ٹو ون میں نے ایک آجی جگہ ٹاک کی ہے تو وہ بہت سکسیسفل نہیں رہی باتیں جو میں اپنے کوششن کا انصر چاہتا تھا بٹ فریکشنل آنرشپ ایک نیوز کے حوالے سے چیز ہے کہ اب 5.4 بیلین کے مارکٹ تھی جو کی انکریز ہو کے دو ہزار پچیس تک 8.9 بیلین کے مارکٹ ہونے والی ہے تو جو فریکشنل آنرشپ کا جو یہ فنڈا اب چلنے والا ہے ٹھیک ہے جو اب اور انکریز ہوگا اس سے مارکٹ میں ڈیمانڈ ریز ہوگی ڈیفینیٹل ہی ہوگی کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو پچاس آر لاکھ روپے سے بھی شروع کر رہی ہے انویسٹمنٹ کچھ ایسی کمپنیز ہے جو 20 لاکھ روپے سے انویسٹمنٹ شروع کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جب چھوٹے انویسٹرز بھی مارکٹ میں ریٹیل انویسٹرز اور چھوٹے ستر پہ مارکٹ میں پرچیزنگ کرنے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دو ہزار چوبیس میں growth دکھے گی ہی یہ دکھے گی آپ لوگوں کو صرف اور صرف دو ہزار چوبیس میں دو سے تین locality ایسی ہیں جہاں پہ آپ profit earn کر سکتے ہو اور جہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنا بھی چاہیے میں نے ایک ویڈیو میں real estate update کی میں بتایا تھا کیا ایک جیپنیز کمپنی منیسر میں ابھی پلانٹ لگانے والی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت بڑی investment ہوں لیتھیم بیٹری کی iPhone manufacture میں جو help کرتا ہے تو وہاں پہ ایک factory لگنے والی ہے تو اس سے نیو گھڑ گاؤں میں بہت فائدہ ملے گا ساتھ میں پٹھوڈی روڈ چوڑی ہونے کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی نیو گھڑ گاؤں میں فائدہ ملنے والے لوگوں کو ساتھ ساتھ میں دوارکہ ایکسپریس میں کی جو connectivity ہے وہ دوارکہ ایکسپریس میں کے ساتھ ساتھ نیو گھڑ گاؤں کو بھی connect کرتی ہے چاہو سی پی آر روڈ ہو ٹھیک ہے چاہو سی پی آر روڈ ہو چاہو انہیٹ ہو یہ ساری چیزیں نیو گھڑ گاؤں پہ امپیکٹ کرتی ہیں ساتھ ساتھ میں ٹول ہٹنے کا بھی انہیچائی نے بولا ہے کیا ہمیں لینڈ مل رہی ہے آگے ہماری جو گھڑ گاؤں کی وہ ان کو لینڈ دے رہی تھی اسے کڑپچ گاؤں میں تو جو یہ والی بیلٹ ہے نیو گھڑ گاؤں آپ کی چاہہ آپ وہ کوئی بڑا انویسٹر ہو چاہو وہ چھوٹا انویسٹر ہو نیو گھڑ گاؤں شوڈ بی یور فرس پریفرنس فور دا انویسٹرمنٹ ان دیز ڈیز چاہے وہ پلوٹس میں ہو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی پلوٹ نہیں کر رہا تو بات نہیں کرتا میں ہمیشہ پر رہوں پلوٹس کی بات چاہو پلوٹس کی بات ہو چاہو ہائی رائزز کے بات ہو چاہو میٹ رائزز کے بات ہو چاہو ویلانز کی بات ہو یہاں پہ نیو گھڑ گاؤں میں آج گیٹ میں سیکٹر روڈز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مال اور ریٹیل اور بہت سے فیسیلیٹیز آویلیبل ہیں جو کہ دوارک ایکسپریس میں پہ نہیں ہیں ابھی اور جس میں ٹائم بھی لگنے والا ہے تو آپ لوگوں کو نیو گھڑ گاؤں اس حساب سے انویسٹمنٹ کے لئے دیکھنا پڑے گا چاہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں چاہے کسی کا دس کروڑ بجٹ ہے پٹ نیو گھڑ گاؤں آپ کی پورٹ فولیو میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ریل سٹیٹ کو لے کے ادربائز تو آپ کو جس میں لالڈورہ زمین ہے بیلڈر ریٹ لانچ کرتا ہے اٹھارہ ہزار روپے کا بیچی جاتی ہے بائیس ہزار روپے میں اور سو کلینڈ یوٹیوبرز اس کو چالیس زہ روپے پر سکیئر فیٹ بھی بول رہے دو سال میں ہوگا ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کیسے ہوگا بٹ ہاں شاید بول رہے ہیں یوٹیوب پرانا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا یوٹیوب پرانا ہے تو شاید چالیس کے پنتالیس زہ روپے میں بھی ہو جائے پر میرا کہیں تک بھی ویژن نہیں بیٹھتا اور نہ ہی آج تک اس بیلڈر کی کوئی چیز اتنی انکریز ہوئی ہے گھرزاؤں میں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ دیکھی اپنا پلیز گلت گیم مت کھیلیے آج انٹر کیا دو دن بعد نکلنے کی چھ دن بعد چھ دو مہینے بعد نکلنے کی مت سوچئے آپ ہی لوگ خود اپنے لیے مارکٹ کو برباد کر رہے ہیں ایک آدمی تین تین چیک دے کہ ٹھیک ہے دس دس آدمیوں کو کام پہ لگا رہا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو فورن ایگزٹ چاہیے چاہے کوئی بڑا انویسٹ ہو چاہے کوئی چھوٹا انویسٹ ہو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا آپ دس سال ہولڈ کرو پروپرٹی کو بٹ اٹلیسٹ آپ کے پاس پہلی کشت کے تو اپنے پیسے رکھو جو پہلے تو پہلی کشت کے رکھتے تھے آج تو دس لاکھ روپے میں 20 لاکھ روپے میں سب کو ایگزٹ ہونا ہے میرے بھائی نہیں ہوتا ہے ایسا ریل سٹیٹ میں بار بار بول رہا ہوں آپ ہی لوگ فس ہوگے جو لاسٹ میں فس ہوگے بار بار بول رہا ہوں ویڈیو پہ دو ہزار چوٹس کا کلیر روڈ میپ ہے میری طرف سے کلیر کلیر پلیننگ ہے اپنے فنڈنگ رکھو تیار ٹھیک ہے اپنا انویسٹمنٹ کرو طریقے سے اور ریٹ کو اسٹیبلیش ہونے دو کسی بھی پروڈکٹ کا جو ریٹ ہے اس کو اسٹیبلیش ہونے دو جیسے وہ اسٹیبلیش ہوگا you can exit کیا فنڈ آئے کیوں بھاگ کیوں رہے ہو پانچ لاکھ روپے کے لیے ریل سٹیٹ میں انویسٹ کیے ہے پانچ لاکھ روپے کیا ہوتا دس لاکھ روپے اس کے لیے ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیے مت کرو کیوں دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہو آپ لوگ گوس کے مارکٹ میں اپنا پورٹفولیو انکریز کرو رنٹل انکم ہائی کرو کیش فلو پوزیٹیو رکھو پروپٹیز میں اچھے ویجن سے گھسو اچھے پروجیکٹ کو کنسیڈر کرو ٹھیک ہے صرف اور صرف نام پہ نہیں ہرے چیز کو اچھے طرح سمجھو چیزوں کو اور پھر چیزوں کے لئے جاؤ صرف گلوبل سٹی سے ہی گھڑ گاؤ انکریز نہیں ہونے والا صرف پچھ گاؤ ٹول سے انکریز نہیں ہونے والا بہت سے فیکٹرز رہیں گے سب سے پہلی لوکیشن نیو گھڑ گاؤ میرے نظر یہ سے دوسری لوکیشن ایس پی آ روڈ چاہو سیونٹی ون سیونٹی ون سیونٹی ون پوری لوکیشن ہے اس کے بعد دوارکہ ایکسپریس وے اور ایکسٹینشن ڈوڑ میرے حساب سے اسی کرم میں میں اگر ہوں گا اپنی انویسٹمنٹ کے لئے تو اسی جو سیکونس ہے اپنی انویسٹمنٹ کروں گا ساتھ میں افورڈیبل ہاؤسنگ بھی دو ہزار چوبیس میں اہم مائنے رکھے گا کیا ہم لوگوں کی کیسے انویسٹمنٹ چلے گی کیونکہ اگر دوہزار تیس میں جو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ لائن لگا کے بگا ہے قریب من تین چار پانچ دس گنا سبسکریپشن تک ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ افورڈیبل ہاؤسنگ کے بھی شاید آپ ریٹ تھوڑے سے اور زیادہ ہوتے ہوئے دکھائیں دے تو اسے بھی بہت زیادہ کلیر ہوگا کہ مارکٹ کی اس دشا میں چل رہی ہے ملت رہیں گے اگلی ویڈیوز میں اگر ویڈیو سمجھ آئی ہو تو شیئر کریں بھی نہ مج جانا ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا دھنیا بات